دوستو آپ سبھی بہت اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آگے آنے والے سمعے میں ہمارے پیارے بھارت دیس کو کم سے کم ایک ہزار سے بھی زیادہ فائٹریجٹ کی انجن کی ضرورت پڑھنے والے ہیں کیونکہ دوستو آگے آنے والے سمعے میں ہمارے تیجس فائٹریجٹ کے لیے تیجس ماروٹو فائٹریجٹ کے لیے اسی طریقے سے ایم سی اے اور ایم سی اے ماروٹو فائٹریجٹ کے لیے انجن کی ضرورت پڑھے گی تو ہمیں ایک بہت بڑی سنخیہ میں انجن بنانا یا دوسرے دیس سے خریدنا پڑے گا اب ایسے میں دوستو آپ سب کو پتا ہوگا کہ اگر دوسرے دیس سے انجن خرید جائے گا تو کافی مہنگا پڑ جائے گا حالانکہ دوستو ابھی ہمارے تیلر سپائٹر جیٹ کے لیے امریکہ کی جنرل الیکٹرکس کمپنی ہے اس سے سپائٹر جیٹ کے انجن خریدے جا رہے ہیں لیکن دوستو آگے آنے والے سمیہ میں جب ہمیں ایک بڑی سنخیہ میں فائٹر جیٹ کے انجن کی ضرورت پڑے گی تو ہم بنا لیں گے تو کافی جاتا پچھت بھی کر سکتے ہیں اسی کو لوگ کہ دوستو بھارت نے کچھ دیسوں سے انجن کی بات کی جیسے کہ امریکہ فرانس برٹین امریکہ کی جنرل الیکٹرک برٹین کی روز رویل اور فرانس کی سیفران ان تینوں کمپنیوں سے بات ہو رہی تھی آپ لوگ کو میں بتا دوں خاص کر فرانس کی سیفران اور برٹین کی روز رویل یہ سب سے آگے چل لی تھی ابھی آپ لوگ کو میں بتا دوں جو فرانس کی سیفران کمپنی ہے وہ بھارت کو ایک سے بڑھ کے ایک آفر دے رہی تھی وہ یہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے یہ بلینز آف دالر کی جو ڈیل ہے یہ فرانس کو مل جائے لیکن دوستو اس بیج برٹین کی روز رویل کمپنی نے بھی بھارت کو بڑے بڑے آفر دیئے ابھی تو دیکھیں دوستو برٹین کی جو روز رویل کمپنی ہے اس نے یہ کہا ہے کہ بھارت کو ہم آئی پی رائٹس اور کوئر ٹیکنولوجی دونوں دینے کے لیے تیار ہیں اور بھارت کسی بھی دیس کو یہ انجن بیش سکتا ہے اور اپنے کسی بھی فائٹر جیٹ میں یہ انجن لگا سکتا ہے اور آپ لوگ کو بتا ہوگا کہ اگر ہمیں کوئر ٹیکنولوجی اور آئی پی رائٹس مل جائیں گے تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوگی کیونکہ آگے آنے والے سمیں میں بھارت دنیا میں اپنے یہ فائٹر جیٹ بیچے گا تب بھارت کو ان دیسوں سے پرمیسے لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی اگر ایسا بھی دوستو آئی پی رائٹس سے کوئر ٹیکنولوجی نہیں ملی تو بھارت کو آگے آنے والے سمیں میں بہت ساری سمسیاؤں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور اسی کو دیکھتے ہوئے دوستو بھارت کے بڑے بڑے آدھکاری حالی میں گئے تھے ابھی یہاں پہ بھارت میں جو برٹن کے ہائی کمشنر ہے انہوں نے کہا ہے کہ بھارت کے ایم سی اے پروگرام میں اگر ہم کچھ حصے داری کر سکیں گے تو ہمارے لئے ایک بہت ہی بڑی بات ہوگی ہمارے لئے ایک بہت ہی خوشی کی بات ہوگی واقعی میں دوستو اگر برٹن کی روز وائل کمپنی سے بھارت کی انجن کو لے کے ڈی ہوتی ہے تو یہ کمپنی ایک وشواشنی کمپنی ہے اور سیکنڈ ورڈ وار سے یہ انجن بنا رہی ہے یعنی کہ دوستو دنیا میں ٹاپ پر اگر کوئی کمپنی آتی ہے تو برٹن کی روز وائل اور ایسے میں میں تو یہی کہوں گا کہ برٹن کی روز وائل کمپنی سے بھارت کو ڈیل کرنا چاہیے اور ابھی برٹن کی گلتی عرض ویبستہ کو دیکھتے ہوئے برٹن جی اس ڈیل میں برٹن اپنی اس ڈیل میں جاڑا سے جاڑا بیری پٹ بھارت ہوئے گا ویسے تو آپ پر کیا ماننا ہے کہ بھارت کو کس دیل کو کرنا چاہیے برٹن یا پھر سراس نیچے کمپنی اس ڈیل میں آپ اپنی راہ جوڑ دیجئے